بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک بھارت موازنے کی اس سیریز میں بنائی گئی گزتشاہ ویڈیو میں ہم نے دونم امالک کی ازادی کی تاریخ نام چھنڈا زمینی رقبہ عبادی بین الاقوامی سرحدوں مذاہب اور ایگری کلچر کی بات کی تھی آپ آئی بٹن میں تشریف لاکر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جبکہ آج کی ویڈیو میں ہم دونم امالک کے بڑے شہروں بڑی ریاستوں دار الحکومت عظیم رہنماؤں دونم امالک کے بڑے نشان ایکانومی ٹرانسپیرنسی ریٹ اور شہر خاندگی سمیت دیگر امامل پر بات کریں گے ان معلومات کو دونم امالک کے درمیان موازنے کی صورت میں پیش کیا جائے گا لہذا معلومات سے برپور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں لیکن موضوع پر آنے سے پہلے آپ سے پیار بری گزارشہ کے مارے اس معلوماتی چینل یونیورسیو کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ معلومات اور حکائق سے برپور ہر ویڈیو آپ کو ضرور ملے السلام علیکم دوستو پنجاب عبادی کے لحاظے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور پاکستان کے پنجاب کی عبادی گیارہ کروڑ سے زیادہ ہے جو پاکستان کی مجموعی عبادی کے ساٹھ فیصد کے برابر بنتی ہے جبکہ دوسری طرف بھارت کی ریاست اتر پردیش جسے یو پی کہا جاتا ہے بھارت کی سب سے گنجان عباد ریاست ہے اتر پردیش کی عبادی 21 کروڑ کے لگ بگ ہے جو پاکستان کی کل عبادی کے برابر ہے بھارت اس قدر گنجان عباد ملک ہے کہ بھارت کی صرف ایک ریاست کی عبادی دنیا کے پانچ میں بڑے ملک یعنی پاکستان کی کل عبادی کے برابر ہے اگر دونم مالک کے بڑے شہروں کی بات کی جائے تو بھارت کا سب سے بڑا شہر بمبئی ہے اور بمبئی شہر کی عبادی ایک کروڑ 24 لاکھ ہے بمبئی شہر کا شمار دنیا کے بڑے شہروں کے طور پر ہوتا ہے دوسری طرف پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے جس کی عبادی ایک کروڑ 49 لاکھ ہے اور کراچی دنیا کا بارمہ بڑا شہر ہے کراچی پاکستان کا سنتی حب ہے اور سمندر کنارے ہونے کی وجہ سے پاکستان کی زیادہ تر سمندری تجارت اسی راستے سے ہوتی ہے جبکہ بمبئی بھی ایک تجارتی شہر ہے لیکن بمبئی کی سب سے بڑی پہچان بالی وڈ کی سنت ہے بمبئی شہر کو ہندی فلموں کا گھر بھی کہا جاتا ہے اگر دونم والا کے دارالحکومت یعنی کیپٹل سٹی کی بات کریں تو پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے جبکہ بھارت کا دارالحکومت نئی دہلی ہے نئی دہلی آج نہیں بلکہ برسوں اور صدیوں سے اس خطے کا دارالحکومت رہا ہے نئی دلی ہی بھارت کا سب سے بڑا شہر بھی ہے جس کی آبادی دو کروڑ سے بھی زیادہ ہے نئی دلی کا شمار دنیا کے الودہ ترین دارالحکومت کے طور پر ہوتا ہے اپنی بڑی آبادی کی وجہ سے نئی دلی کو الودگی کے مسائل درپیش ہیں لیکن دوسری طرف پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں صورتحال بلکل مختلف ہے خوبصورت پہاڑوں کے دامن میں آباد یہ جدید ترین شہر دنیا کا خوبصورت ترین دارالحکومت ہے اور اسلام آباد شہر کی آبادی اس وقت صرف بارہ لاکھ ہے اپنی کم آبادی اور بہترین قدرتی محول میں ہونے کی وجہ سے اسلام آباد کا شمار ایک پرسکون شہر کے طور پر ہوتا ہے لیکن دوسری طرف گزری ہوئی عظیم سلطنت کا دارالحکومت ہونے کی وجہ سے نئی دلی میں بہت سی کمال کی امارتیں پائی جاتی ہیں جن میں جامعہ مسجد نئی دہلی لال قلعہ کتب منار شامل ہیں اسلام آباد ایک جدید شہر ہے اس لیے یہاں پر کوئی پرانی امارت تو نہیں تاہم اسلام آباد کی فیصل مسجد پاکستان کی سب سے بڑی اور خوبصورت ترین مسجد ہے جسے دنیا کی خوبصورت ترین مساجد میں شمار کیا جاتا ہے مارگلہ کی پہاڑیوں کے بالکل پاس ہونے کی وجہ سے اس مسجد کی خوبصورتی قابل دید ہوتی ہے اس عظیم مسجد کی تعمیر ایک بڑے عرب بادشاہ شاہ فیصل کی خواہش پر ہوئی تھی شاہ فیصل پاکستان کے ساتھ خصوصی محبت رکھنے والے عرب حکمران تھے اگر دونوں ممالک کے عظیم لیڈرز کی بات کی جائے تو پاکستان کے عظیم لیڈر قائد عظم محمد علی جناہ جبکہ انڈیا کے بڑے لیڈر مہنداز کرم چند گاندی یعنی مہاتمہ گاندی جی ہیں اور یہ دونوں اپنے ممالک کے بانی بھی ہیں بہت سے عالمی جریدوں کے مطابق اکثر و بیش قائد عظم کو دنیا کا بڑا لیڈر بھی شمار کیا جاتا تھا لیکن گاندی جی بھی اپنے امن پسندانہ اصولوں کی وجہ سے بڑے لیڈر شمار کیا جاتے تھے ان دونوں بڑے رہنماوں نے برے سگیر کی عوام کو انگریز سرکار کے خلاف ازادی کی جو سوچ دی اسے پورا کر کے دکھایا بھی ان دونوں لیڈرز کے درمیان بہمی احترام کا سلسلہ پایا جاتا تھا لیکن اپنے اپنے ملکوں کی ازادی کے بعد یہ دونوں عظیم لیڈر اپنے ممالک پر زیادہ عرصہ حکومت نہ کر سکے پاکستان بننے کے صرف تیرہ ماہ بعد قائد عظم اللہ کو پیارے ہو گئے لیکن بھارت کی ازادی کے بعد امن کا نام لیوا یہ عظیم لیڈر مہنداز کرم چند گاندی یعنی مہاتمہ گاندی جی ہندو شدت پسندوں کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے اگر دونوں ممالک کی طرف سے دیے جانے والے سب سے بڑے ایوارٹ کی بات کی جائے تو پاکستان کا سب سے بڑا نشان نشانے پاکستان ہے جبکہ بھارت کی طرف سے دیے جانے والا سب سے بڑا عظیم بھارت رکھنا ہے اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان پارلیمنٹ کی بات کی جائے تو پاکستان کی پارلیمنٹ کو قومی اسمبلی کہا جاتا ہے جو تین سو بطالیس ارکان پر مشتمل ہے اور اس اسمبلی کی مدد پانچ سال ہوتی ہے جبکہ بھارت کی اسمبلی کو لوگ سبا کہا جاتا ہے اور لوگ سبا میں کل ارکان کی تعداد پانچ سو پنتالیس ہے اس اسمبلی کی مدد بھی پانچ سال تک ہوتی ہے اگر دونوں ممالک کی مجودہ اسمبلی کی بات کی جائے تو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف ہے جو پہلی بار برسرے اقتدار آئی ہے جبکہ بھارت کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بی جے پی یعنی بھارتیہ جنتہ پارٹی ہے جو مسلسل دوسری بار اقتدار میں آئی ہے پاکستان اور بھارت کا سیاسی کلچر تقریباً ایک جیسا ہے اور دونوں ہی ممالک پر دو بڑی سیاسی جماعتیں اقتدار کرتی آئی ہیں پاکستان پر اقتدار کی سب سے زیادہ باریاں مسلم لیگ اور پیپس پارٹی کے درمیان ہوئی ہیں جبکہ بھارت میں اقتدار ہمیشہ کانگرس اور بی جے پی کے درمیان ہی رہا ہے بھارت کی جمہوریت کو اس لحاظ سے برتری حاصل ہے کہ بھارت میں ایک دن کے لیے بھی مارشاللہ نہیں آیا جبکہ پاکستان میں تین دہائیوں تک مارشاللہ قائم رہا ہے اگر دونوں ممالک کے درمیان لمبے عرصے تک رہنے والے وزیر اعظم کی بات کی جائے تو بھارت کی ازادی کے بعد پہلی بار وزیر اعظم بننے والے جوہر علال نہرو سترہ سال تک بھارت کے وزیر اعظم رہے جبکہ پاکستان کی طرف سے یہ ازاز میاں محمد نواز شریف کو حاصل ہے جو تین مختلف ادوار میں تقریباً ساڑھے نو برس تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے اور اب کچھ بات دونوں ممالک کی معیشت کے بارے میں بھارت کی معیشت دنیا کی چھٹی بڑی معیشت ہے جبکہ عالمی درجہ بندی میں پاکستان کی معیشت دنیا کی بیالیسویں بڑی معیشت ہے انڈیا کی معیشت کا کل حجم چھبیس سو پچاس ارب امریکی ڈالر ہے جبکہ بھارت کا جی ڈی پی پر کیپٹا تقریباً انیس سو ڈالر ہے جبکہ دوسری طرف پاکستان میں معیشت کی حالت خاصی پتلی ہے اور پاکستان کا کل جی ڈی پی دو سو اٹھکتر ارب امریکی ڈالر ہے جبکہ پاکستان میں جی ڈی پی پر کیپٹا بھی بارہ سو چوراسی ڈالر ہے بھارت کی معیشت پاکستان سے تقریباً دس گناہ بڑی ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت کو دنیا کی بڑی تجارتی منڈیوں میں شمار کیا جاتا ہے اگر دونوں مالک سے تعلق رکھنے والے سب سے امیر انسان کی بات کی جائے تو بھارت کے سب سے امیر شہری مکیش امبانی ہیں جن کی دولت کا تخمینہ تقریباً اسی عرب ڈالر ہے جبکہ دوسری طرف پاکستان کے سب سے امیر شخص میاں محمد منشاہ ہیں جو پاکستان کے سب سے بڑے پرائیویٹ سیکٹر نشات گروپ کے مالک ہیں اور میاں منشاہ کی کل دولت کا تخمینہ تقریباً پانچ عرب امریکی ڈالر ہے اس بات کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا سب سے امیر شخص پاکستان کے سب سے امیر شخص سے سولہ گناہ زیادہ امیر ہے اگر دونوں ممالک کے درمیان ٹرانسپیرنسی ریٹ کی بات کی جائے تو بھارت کا ٹرانسپیرنسی ریٹ پاکستان سے بہتر ہے بھارت دنیا کے ایک سو اسی ممالک کی فہرست میں ٹرانسپیرنسی کے لحاظ سے چھاسی میں نمبر پر ہے جبکہ دوسری طرف پاکستان کا ٹرانسپیرنسی ریٹ بھارت سے نیچے ہے اور کل ایک سو اسی ممالک میں پاکستان کا نمبر ایک سو چوبیس ہے کرپشن دونوں ممالک کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے جس کے منفی نتائج کھٹے میں غربت کی صورت میں سامنے آتے ہیں اگر دونوں ممالک کو تلیمی میدان میں دیکھا جائے تو بھارت اس میدان میں بھی پاکستان سے کچھ آگے ہے عالمی میار کے مطابق اگر کوئی شخص اپنی مقامی زبان میں اپنا نام لکھ سکتا ہے اور مقامی زبان کا اخبار پڑھ سکتا ہے تو وہ خواندہ کہلائے گا اسی میار کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں ممالک کی شرائع خانگی کو دیکھا جائے تو بھارت میں اس وقت شرائع خانگی تقریبا 65 فیصد ہے جبکہ پاکستان میں اس وقت شرائع خانگی 69 فیصد ہے دونوں ممالک میں عالمی میار کے تعلیمی ادارے تو نہیں پائی جاتے لیکن پھر بھی خطے میں بڑھتے ہوئے تعلیم کے رجعان کی طرف دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں دونوں ممالک کی شرائع خانگی میں اضافہ ہوگا آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو پاک بھارت معاظنے کے سب سے دلچسپ سیکٹر یعنی دونوں ممالک کی فوجی قوتوں کے بارے میں بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ان دونوں ممالک کے دمیان کتنی جنگیں لڑی گئیں اور عالمی سطح پر کس کی جیت یا ہار کا اعلان کیا گیا اب تک کے لیے اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اللہ حافظ